رمضان بازاروں میں سستہ آٹا کیسے ملے گا؟ محکمہ فوڈ اور زل انتظامیہ میں ڈیڈ لوگ برقرار ہم آٹا لائیں گے لوٹ کرائیں اور ٹرک لے کر جائیں گے مل مالکان نے صاف بتا دیا ٹرک بازار میں ہی کھڑا کریں آٹا بیچیں پھر جائیں زل انتظامیہ کا جواب عوام کے لیے ریلیف کی تیاریاں کل سے تیس مقامات پر رمضان بازار فال بارہ موڈل بازار بھی شامل وزیرعالہ کی چینی سستے داموں فروق کرنے کی ہدایت مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم سارفین کی ایس او پیس کے تحت اینٹری ہوگی لاہوریے میٹھے کو ترز گئے ٹھوکر نیاز بیک شام نگر اسلام پورا گلچن راوی میں سستی چینی غائب باغبان پورا دروغے والا اقبال کالونی والے بھی پریشان ساٹھ ڈیلرز کو پچاس ہزار بیک فرام کر دیئے ڈی سی لاہور کا دعویٰ حکومت پچیاسی روپے کلو کا دعویٰ کرتی ہے سستی چینی ملتی کہاں سے ہے پرچون فروشوں کا سوال پنجاب حکومت کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہ رہے گندم کی خریداری پر مزید ایک سو ستر عرب روپے کا کرز لینے کا فیصلہ پنجاب پر میں گندم کی خریداری کے لیے تیاریاں جاری پنجاب حکومت پر پہلے بھی گندم کی مت میں واجب الادا رقم تین سو نوے عرب روپے ہے محکمہ خزانہ نے عربو روپے کا بجٹ لاہور کی ہسپتالوں کو جاری کر دیا بجٹ عدویات کی خریداری اور تنخواہیں ادا کرنے کے لیے جاری کیا گیا جینرل ہسپتال کو ایک عرب بیس کروڑ جینہ کو ایک عرب بیس کروڑ روپے جاری پی آئی سی کو چھتر کروڑ سرنگا رام ہسپتال کو ستر کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جاری کر دیا گئے سرویسیس ہسپتال کو ایک عرب پانچ کروڑ روپے جاری کر دیا گئے ستر سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا پیسنا ستر سال عمر کے شہریوں کو ویکسین گھر جا کر لگائی جا رہی ہے مزیر سہر ڈاکٹر یازمین راشد نے شہریوں کو معلومات کے لیے ایک زفر تین تین پر رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی ادھر پنجاب پھر کی جیڑوں میں قیدیوں جیل ملازمین کی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا منی لانڈرنگ کیس جھانگیر ترین علی ترین کی عبوری درخواست زمانت جھانگیر ترین علی ترین کی عبوری زمانت میں بائیس اپریل تک توسی کر دی گئی عدالت کا دونوں کو شامل تبتیش ہونے کا حکم ادھر جالی اکاؤنٹس کیس میں جھانگیر ترین علی ترین کو عبوری زمانت میں سترہ اپریل تک توسی مل گئی آٹھ ایم این ایس بائیس ایم پی ایس بھی جھانگیر ترین کے حمرا عدالت پہنچے جھانگیر ترین نے انکوائری ٹیم کی جانبداری پر سوال اٹھا دیا بولے انکوائری کرنے والی ٹیم جانبدار ہے غیر جانبدار انویسٹیکیشن ہونی چاہیے ٹیلی فون پر کام نہ کیا جائے جھانگیر ترین کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو صوبائی وزیر حضرات نومان لنگڑیال بولے ہم یہاں جھانگیر ترین کی حمایت کرنے آئے ہیں ہم خلو سے نیت سے پارٹی کے ساتھ ہیں لاہور کے حکومتی ارکان اسمڈی کے لیے نئے مالی سال میں پندرہ عرب کا پیکج پہیا ہر حکومتی ارکان کو نئے سال ایک عرب تیس کروڑ دینے کی تجویز ایم پی اور ایم این اے کے حلقوں کے لیے ایک ہی پیکج ہوگا نشاندہی پر اسکیموں کا مجموعی تخمینہ پندرہ عرب روپے لگایا گیا ہے تیوان وزیرعالہ کو ارسال کر دی ہاؤزنگ سکیموں کی مانیٹرنگ پنجاب کمیشن برائے ہاؤزنگ سکیمز کرے گا پنجاب کمیشن ریگولرائیزیشن ہاؤزنگ سکیمز آرڈیننس دوزار اکیس کا گیزٹ نوٹفیکیشن جاری سٹی فورٹی ٹو نے گیزٹ نوٹفیکیشن کی کاپی حاصل کر لی پنجاب حکومت کے ہاؤزنگ سکیمز آرڈیننس کا اطلاق صوبے بھر میں ہوگا لاہور سمیت صوبے بھر میں ہزاروں غیر قانونی سکیمیں کمیشن کے نشانے پر آئیں گی لڈی اے میں غیر قانونی سکیموں کو ریگولرائیز کرنے کا عمل شروع کمیشن بننے کے بعد سپریم پورٹ کے ریٹائر جج کی سربراہی میں کمیشن کام کرے گا غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمز کے مالکان کو سزا اور جرمانے ہوں گے معصوم شہریوں کو تحقص پر اہم کیا جائے گا وائس شیئرمن الڈی اے ایس ایم امران کی گفتگو بولے اب تک طاقتور ڈیولپرز کے خلاف 250 ایف آئی آر کا اندراج کرایا جا چکا ہے سائبر مافیا سابق کپتان سلمان بٹ کے پیچھے پڑ گیا سابق پاکستانی کپتان کو جاری تصاویر کے ذریعے بلیک میلنگ کی کوشش 900 ڈالرز اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر ورنہ برنام کر دیں گے ملیک میلنگ کی دھنکی سلمان بٹ نے ایف آئی اے سائبر فرائن سرکل کو تفصیلات سے آگا کر دیا ایپکا ہیلڈ یونٹ کا اعتجاجی مظاہرہ ڈیڈی ایچ لشتر زون اور گلبرگ پر کرپشن کے الزامات ملازمین کے ہزاروں روپے ہڑاپ کر گئے اہمد خوص اور ڈاکٹر فراس کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ شہر میں ایسیچوز کی تبدیلی پر لٹکتی تنوار وقتی طور پر ہٹ گئی آئی جی پنجاب کے جانب سے ایسیچوز کی تائناتی کی نئی پالسی کا معاملہ اُلج گیا لاہور پولیس نے آئی جی پنجاب سے رہنمائی مانگ لی چونتیس سپیشل لاغ کو آپریشن بینک سے انڈسٹیگیشن بینک کے حوارے کیا گیا جالی اٹونی کا لیٹر لگایا ایک کنال کا پلوٹ بیچ کھایا میرے ایک کروڑ دس لاکھ واپس دلوائیں عبدالبہاب کی تھانہ اسلامپورا میں دھائی کاغذات میں رد و بدل اور پرڈ کا پرچہ کٹوا دیا ایم این اے محسن شانعباز رانچہ سمیت پانچ اپرات کے خلاف مقدمات کوئی بھوکا نہ سوئے کمیشنر لاہور این ایکشن میٹرپورٹن کارپریشن نے چار موبائل کچن وینز تیار کر لی محمد عثمان کہتے ہیں مستحقین کو دو وقت کا کھانا ملے گا کپٹی کمیشنر متصیر ریاست کا فیصل ٹاؤن لنگر کھانے کا دورہ مستحق فراغ کے لیے کھانے پینے کا انتظام دیکھا عوام کے پیسے سے لنگر کھانا نہ کھولو ملک چلانا ہے تو کار کھانے چلانے ہوں گے مہنگائے کی ستائی خاتون نے حکومت کو کھری کھری سنا دی مہکمہ سپیشلائز ہیلپ کیئر میں جلاس ڈاکٹر یاسمین راشد نے صدارت کی پیچنگ اسپتالوں میں کرونا کے خلاف اقدامات کا جائزہ لیا جنہ اسپتال کی اوپی ڈی مکمل بند کرنے کا فیصلہ آنکھ کان ناک گلہ اور آنکھوں کے وارڈز میں کام نہیں ہوگا ینگ لوائرز فورم کے انتخابات میں دھاندلی کشور زلائی کا چہری میں وکلہ گروپ کتھنگ گتھا نتیجہ رکھ دیا گیا ووڈ پنجاب بار کانسل کرسان پیر کو دوبارہ گنتی ہوگی وقاس خان اور عمر غوری ستارت کے امیدوار ایدھی ہومز کے بے سہارا بچوں اور خواتین کو سہارا مل گیا کراچی سے نہور لائے گیا فیصل ٹاؤن میں تقریب کانونی کاروائی کے بعد لواہکین کے حوالے موسم گرمہ کے لیے ٹرینوں کا سکیشول تبدیل پندرہ اپریل سے عمام ایکسپریس کینٹ اسٹیشن پر رکا کرے گی جافر ایکسپریس بھی اسی سٹیشن سے مسافر اٹھائے گی ہنگدامی مشکے انٹی رائٹ فورس کا دستہ میدان میں آگیا پاسنگ آؤٹ پر ایڈ چھے سو نبے سے زائد افسرانو ہلکاروں کی شرکت مظاہرین کو کیسے منتشر کرنا ہے وارٹر کینن کب اور کیسے استعمال کرنی ہے عملی تربیت کا مظاہرہ کیا گیا سی سی پیو غلام محمود دوگر نے کار کردگی کو سارا ہاں یو ایچ ایس میں عالمی کرونا ویکسینیشن کانفرنس سلک روڈ ٹلینیکل ٹرائل سینٹر کا سنگے بنیاد گورنر پجاب داکٹر جعویت اکرم آسیم رعوب داکٹر امجد ساکیب جسٹس ریٹائیٹ تصدق حسین جلانے کی شرکت چودری سرور نے کہا انصاف سب کے لیے ہے جاندیر ترین کے خلاف انتقامی کاروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انجومتہ جرانے بلوک موٹل ٹاؤن کے وفت کی بیت الام شادمان آمد جیمن کلمہ سالے کلمہ بوٹ مولانا محمد آسیم مقدوم سے ملاقات میاں تاہر حمید مہر امجد علی رانا محمد اسلام زبیر غانی اللامہ ازغر عارف چشتی بھی موجود تھے لاہور چیمبر کے بورڈ میمبر زیشان سوہل کی والدہ کی رسم کل فوجہ شہ حضیب اکرم عرفان اقبال شیخ میاں انجوم نصار ملک زمان نصیب کی شرکت علام مہددین میاں مصباور رحمان وقار احمد میاں رمضان بھٹی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت قومی انڈر نائنٹین کا دورہ بنگلہ دیش کرونا کی نظر حاکام میں منقضہ ایونٹ ملتوی سیریز کے ساتھ ہی تربیتی کیمپ بھی ختم کر دیا گیا اور زمباوے کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں قضافی سٹیڈیم میں قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ کھلاڑو نے فوٹ بال کھیلا کوچس نے بالنگ فیلڈنگ کی پریکٹس کر آئیں ٹیم 21 اپریل کو زمباو پر رمانہ ہوگی